اسلام علیکم نجم سیٹھی شو میں خوش آمدید میں ہوں سیدہ اشاناس اور میرے ساتھ موجود ہے نجم سیٹھی صاحب اسلام علیکم انہوں نے سب کو بریف کیا سیچوئیشن پر اور آمی چیف جنرل کمہ جاوید باجوا نے سوالوں کے جواب دیا یعنی فوجی قیادت نے سیاسی قیادت کو بریف کیا سیچوئیشن کی اوپر اور اس میں جب شیخ رشید صاحب سے یہ قوشن کیا گیا کہ بات کیا ہوئی تھا وہ ان کیمرہ اجلاس یعنی ان کیمرہ بریفنگ تھی تو شیخ رشید صاحب کا کیا جواب تھا آپ کو پہلے وہ سنوائیں گے پھر سیٹھی صاحب کے سامنے سوال رکھیں گے سیٹھی صاحب آپ سن رہے ہیں شیخ صاحب تو سبھی باتوں سے انکاری ہیں لیکن فواد چودری صاحب اس کے بعد میڈیا کے سامنے آیا انہوں نے میڈیا کو بریف کیا انہوں نے کہا کہ ایک موہدے کے تحت سیز فائر پر آمادگی ظاہر کی گئی ہے یعنی یہ ٹی ٹی پی کا تذکرہ ہو رہا ہے آج کے جلاس کی ٹائمنگ کو آپ کتنا ہم سمجھتے ہیں اور آپ کے خیال میں ساڑھے پانچ گھنٹے کیا باتیں ہوتی رہی ساڑھے پانچ گھنٹے میرا خیال ہے پہلے تو سلام دعا اور یہ وہ پھر وہ بریفنگ ہوتی ہے وہ بریفنگ میں وہ صاحب پوری وہ نقشہ کھینچتے ہیں جی یہ ہوا وہ ہوا یہاں تک پہنچے یہ بات ہوئی وہ ہوئی پھر چاہ کے سوال جواب ہوتے ہیں پھر آگے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا یہاں رک گئے آگے تو اگر بریفنگ فوکس تھا اس کا ٹی ٹی پی کی اوپر تو وہ تو اب کچھ عرصے سے بیان بھی آ رہے تھے اور خبریں بھی آ رہی تھی کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں افغانستان میں اور افغانستان کے طالبان حکومت اس کو فسیلیٹیٹ کر رہی ہے اور حکانی نیٹورک جس کے پہلے سے ہمیں سب کو پتا ہے کہ تعلقات القاعدہ سے بھی ہیں اور ٹی ٹی پی سے بھی ہیں اور باقی جو وہاں گروپس ہیں ان کے سب کے ساتھ تعلقات رہے ہیں اور اب حکانی گروپ بہت اہم رول ادا کر رہا ہے طالبان حکومت کے اندر تو ان کے ذریعے یہ باتچیت چل رہی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی ایک بیان آیا تھا طالبان کی طرف سے حکومت کی طرف سے کہ ہم چاہیں گے کہ آپ فسیلیٹیٹ کریں آپ کی باتچیت اس گروپس کے ساتھ مگر ہم ایکشن نہیں لیں گے تو وہ ایکشن تو نہیں لیں گے مگر وہ آپ فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں یہ ٹاکس اب یہ ٹاکس کے اندر ہماری طرف سے جو ابھی تاک خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہی ہیں کہ ہم ٹی ٹی پی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ میربانی کر کے اب جنگ کا راستہ چھوڑ دیں اور ہمارے ساتھ آمن کی بات کریں اور بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں کس طریقے سے آپ کو ہم واپس ریہیبیٹیٹ کر سکتے ہیں آپ پاکستان واپس آ جائیں آ کے سیٹل ڈاؤن کر جائیں ہتھیار چھوڑ دیں لڑائی جہاں چگڑے چھوڑ دیں اور ان کی طرف سے دو تین ڈیمانڈز تھے کہ اس کے قبل کہ ہم آپ کے ساتھ کوئی لانگ ٹرم بات کریں سب سے پہلے تو ہمیں یہ ہے کہ ہمارے کچھ لوگ ہیں ان کو آپ رہا کریں آپ کو یاد ہوگا کہ طالبان افغانستان کے طالبان کی یہی اسی قسم کی بالکل سٹریٹیجی رہی تھی جب وہ امریکہ کے ساتھ بات کر رہے تھے کہ ہمارے کچھ لوگ ہیں جو کہ آپ نے بیگرام جیل کے اندر رکھے ہوئے ہیں جن کی تعداد سینکڑوں میں ہیں ان کو پہلے ریلیس کریں اور اپنا اعتماد قائم کریں کہ آپ سیریس ہیں ہم ان کی بات کرنے کے لیے تو پھر ہم آپ سے بات کریں گے اس میں ایک ٹی ٹی پی کے بھی لیڈر تھے فقیر محمد صاحب جن کو پھر رہا کیا گیا اور انہوں نے اس وقت تو کافی سخت بیان دیئے تھے مگر اب وہ باتچیت کے لیے رضا مند ہو گئے ہیں اور ابہ جی پہلی بات جو چل رہی ہے وہ یہی چل رہی ہے کہ جی ایک ماہ کے لیے سیز فائر ہو جائے پتہ نہیں فواچوئی صاحب کہتے ہیں کچھ کامیابی انہیں حاصل ہوئ ہے یا نہیں ہوئی مجھے نہیں پتا وہ پتا چلے گا آگے جا کے کہ اگر کوئی اٹیکس نہیں آتے ٹی ٹی پی کی طرف سے یا ان گروپس میں جو اخوانستان میں بیسٹ ہیں تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ بات آگے بڑھی ہے اب کیوں بات آگے بڑھنے کا دو دو پہلو ہے نا ایک تو یہ کہ ٹی ٹی پی کی طرف سے ایک پورے ماہ کے لیے کوئی اٹیکس نہیں ہوں گے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی اوپر اور چائنیز فورسز کی اوپر اور سیویلین ٹارگٹس دوسری بات یہ ہے کہ ہم کچھ ان کے پریزنرز چھوڑیں گے اب وہ پریزنرز سارے پاکستانی جیلو میں ہیں اور بڑے ہارڈکور لوگ ہیں وہ ان کو آپ رہا کریں گے اور کس سپیڈ پہ آپ کریں گے ایک ایک دو دو تین تین کر کے جیسے جیسے سیز فائر سسٹین ہوتی ہے تو آپ ان کو چھوڑیں گے ان میں بہت بڑے کمانڈرز بھی ہیں جو کہ اگر سیز فائر اس کے بعد ٹوٹ جاتی ہے یا معایدہ نہیں ہوتا تو وہ پھر واپس جا کے طالب ٹی ٹی پی کو ارگنائ اس کریں گے آپ کے خلاف آپ کو یاد ہوگا کہ بالکل ایسی ہوا تھا جب طالبان کے کچھ لوگوں کو ریلیس کیا تھا آہ پریزن میں آہ اس پارٹ آور ڈیل تو انہوں نے بعد میں جا کے انہوں نے پھر جوائن کر لیا تھا واپس طالبان فورسز کو اور انہوں نے بہت اہم رول ادا کیا تھا امریکہ کی شکست کے در اس کے بعد آہ تو یہاں بھی یہ خرچہ رہے گا کہ آپ ان کو چھوڑ تو دیتے ہیں مہینے کے بعد یہ اور مضبوط ہو جائیں گے آہ اور اس کے بعد پھر یہ ان کے ڈیمانڈز جو ہیں وہ ب بڑ جائیں گے ابھی تو انہوں نے ایک دو ڈیمانڈز رکھے ہیں کہ آپ آہ ہمارے لوگوں کو چھوڑے اور انہوں نے کہا آپ سیس فائر کریں آہ دونوں تھوڑی بریذنگ سپیس آہ مانگ رہے ہیں مگر اس کے بعد ان کا جو مہین ڈیمانڈ ہے وہ تو بہت خطرناک ہے نا جس کی بات وہ چھوڑتے نہیں ہیں وہ ابھی بھی کر رہے ہیں وہ یہی کہ جی پھر آپ یہ فاتہ جو سارا علاقہ ہے وزیرستان کا یہ ہمارے حوالے کریں اور اس پہ شریعہ آہ نائم کریں قائم کریں اور ہمار کی ریاست بنانا چاہتے ہیں وہاں اسلامی ریاست تو کیا پاکستان کی آئین یا پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی سیورٹی کرنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں پہلی بات دوسری بات کہ وہاں کے لوگ جو ہیں جنہوں نے بہت سفر کیا ہے ٹی ٹی بی کا جو جب بھی وہ دندن آ رہے تھے وہاں اور جنگ کر رہے تھے بہت سفرنگ ہوئی ہے اور بڑے لوگ ان کے خلاف لوگ ان کے خلاف پھر کھڑے ہوئے تھے کہ کیا یہ واپس آ کے پھر ان کے ساتھ کیا عشر ہوگا کیا نہیں ہوگا تو یہ کو بات چلے گی میرا نہیں خیال ان کے ڈیمانڈ جو ہیں سارے جو ہیں وہ acceptable ہوں گے آپ کی ریاست کو اور میرا نہیں خیال کہ آپ کی سیاسی جماعتیں جو ہیں اتفاق کرے گی اس چیز کے اوپر اور یہ معاملہ بھی چلے گا مجھے کوئی سیٹلمنٹ نظر نہیں آتی سیاسی جماعتیں اتفاق کریں گے یا نہیں یہ تو آنے والے وقت میں پتہ چلے گا سیٹی صاحب لیکن اتنا اچھا محول تھا کہ شیخ رشید صاحب اتنے خوش لگے اور ان کا کہنا تھا کہ ایسی میٹنگز ہوتی رہنی چاہیے بڑا زبردست محول تھا اور اس میں پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جو ٹی ٹی پی کے ساتھ مہدہ ہوا ہے وہ پارلیمنٹ میں لائے جائے یہ مطالبہ کیا گیا ہے سیاسی جماعتوں کی جانب سے اب سب کچھ اتنا اچھا ہو رہا ہے اتنے حل طلب معاملات سالو ہو رہے ہیں ٹی ٹی پی سے مہدہ کوئی معمولی خبر نہیں ہے معمولی بات نہیں ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں ٹی ایل پی کا معاملہ بھی حل ہو گیا یعنی سب کچھ ایک اچھے نوٹ پ آگے بڑھا ہے تو پارلیمنٹ میں لانے میں کیا مزائکہ سیٹی صاحب دیکھئے پارلیمنٹ میں لانے کا ضرورت ہوتی ہے اس جیس کی آپ کو یاد ہوگا آصف زرداری صاحب جب پریزیڈنٹ تھے تو اس وقت بھی معاہدے ہوئے تھے آہ 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 وزیرستان کے اندر اور سوات کے اندر اور اس وقت بھی زرداری صاحب نے یہی کہا تھا کہ جو بھی معاہدہ ہوتا ہے اس کو پارلیمنٹ میں لائے جائے اور وہاں ریزولوشن پاس کی جائے اس کو بیک کرنے کے لیے تاکہ اگر کوئی گربڑ بھی ہو تو پھر ساری پارلیمنٹ اس کی ذمہ داری لائی ہے نہیں کہ ایک سیاسی جماعت یا صرف ایک نیشنل سیکیورٹی اسٹیمشمنٹ اور حالان کہ مجھے یاد ہے کہ زرداری صاحب اس کے خلاف تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ معاہدے ہوں انہیں معلوم تھا کہ یہ معاہدے ٹوٹ جائیں گے اور یہ ہو جائے گا مگر پھر بھی انہیں نے پارلیمنٹ کا سہارا لیا کیونکہ ایک پارلیمنٹ ہی ہوتی ہے جہاں سب کے نمائندے ہوتے ہیں اور اگر کسی وقت کوئی گرب نظری لیتے ہیں اور واپس بھی جب اگر کوئی فیصلہ کرنا پڑے تو وہ پارلیمنٹ کے ذریعے ہی فیصلے واپس ہوتے ہیں تو ایک پارٹی کے پر بوجھ نہیں پڑتا اسپیشلی وہاں جبکہ خرچہ ہو کہ جو جو معاہدہ ہونے جا رہا ہے یہ چلے گا نہیں تو اس لیے پارلیمنٹ ہی پھر ٹرمز اور کنڈیشنز جو ہے وہ سیٹ کرتی ہے تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ جو کچھ جو بھی تیع ہونے جا رہا ہے وہ پارلیمنٹ میں لائے جائے وہ اگریمنٹ جو کی اسٹی کرنا چاہتی ہے وہ پارلیمنٹ میں لائی جائے وہاں اس کی باریکیاں دیکھی جائیں وہاں ڈیبیٹ ہوئی جائے اس کے بعد جو بھی اگریمنٹ پہ تیع ہوتا ہے وہ پارلیمنٹ اس کو اکے کرے تاکہ اس کی ذمہ داری لے کل کو کوئی گربڑ ہوتی ہے تو کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ یہ نہ کہی جی ہم نے تو یہ بات مانی نہیں تھی اور یہ ہوا کیسے اور یہ ہوا اور وہ ہوا پھر اس میں نیشنل سیکیورٹی کے اوپر برا اثر پڑتا ہے اس کے سب بھی چیز کے اوپر اتحاد ہونا چاہی یہ نیشنل اتحاد یہ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں لے جانا چاہیے جب جا کے یہ تیع ہو جائے فائنل پوائنٹس جو ہیں وہ تیع ہو جائے میرا خیال ہے یہ جو بریفنگ ہے اس کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ جو مسئلے ہیں وہ یہاں بتائے جائیں پارلیمنٹ کے اندر کھل کے بات نہ کی جائے پارلیمنٹ کے اندر مختصر بات کی جائیں باریکیاں جو ہیں وہ یہاں کانفیڈنس میں لے لی جائیں اور وہاں موٹی موٹی بات جو ہے جہاں اگریمنٹ ہوتی ہے وہ جا کے کی جائے اور وہاں جا کے موٹ لگوا لی جائے تو یہی طریقہ یہاں بھی فالو کرنے کا ارادہ ہے میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ کا اور دیکھنا یہ ہے کہ اس کے ساتھ حکومت یا اپوزیشن اتفاق کرتی ہے کہ نہیں اس وقت تو اس وقت کی جو اپوزیشن تھی وہ تو بالکل اتفاق کرنے کے لیے تیار تھی زرزاری صاحب کے زمانے میں مگر گورنٹ تیار نہیں تھی گورنٹ کو پھر ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے منوا لیا تھا مگر پھر آپ نے دیکھا وہ چیزیں چلی نہیں ایک نہیں چلی دوسری نہیں چلی آخیر میں جا کے پھر جنگ ہی کرنی پڑی اور جنگ کے ساتھ کامیابی ہوئی اور پھر جا کے یہ دہشتگردی وہاں ختم ہوئی تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے لیکن فاقر آئے بقول آپ کے بہت ضروری ہے ٹھیک ہے سب ایک جگہ کمس کا ماں کے بیٹھے تو سہی سب ہی کی یہاں نمائندگی موجود تھی اور پھر وہاں موجود تھی اسکری قیادت اور سیاسی قیادت نہیں تھے تو ہمارے وزیراعظم ہی نہیں تھے آپوزیشن نے اس پر احتجاج تو کیا ہے وزیراعظم کی غیر حاضری پر انہوں نے کہا کہ وزیراعظم دوسروں کو چورو ڈاکو کہتے ہیں لیکن نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے اتنے اہم اجلاس سے وہ خود غیر حاضر ہیں سیٹی صاحب ہوں کے خیال میں آپوزیشن کا جو احتجاج ہوتا ہے یہ جینیل ہوتا ہے یعنی کہ وہ واقعی احتجاج کرتے ہیں یا اصل میں وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ چلیں خان صاحب وہاں موجود نہیں ہے خان صاحب کا نہ ہونا کیا ظاہر کرتا ہے نہیں خان صاحب کا ہونا بڑا ضروری ہے صرف خان صاحب کی بات نہیں ہے پرائیم ایسٹر کا ہونا ضروری ہے یہ بریفنگ جو ہے یہ گورنمنٹ کی طرف سے جی جا رہی ہے نیشنل سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کوئی الگ گورنمنٹ نہیں ہے وہ اس گورنمنٹ کے مطاعت ہے تو وہ اگر ایک بریفنگ دینی ہے آئی ایس آئی نے تو پرائیم ایسٹر صاحب کو ہونا چاہیے نا وہاں اگر لیڈر او دی اوپوزیشن ہے وہاں تو گورنمنٹ تو بریفنگ تو گورنمنٹ کی طرف سے دی جاتی ہے بریفنگ کو یہ ایک الگ ادارے کی طرف سے نہیں دی جاتی جس پہ گورنمنٹ ملابس نہیں ہے یہ تو گورنمنٹ کے بریفنگ ہوتی ہے آئین کے مدابے اس سے پرائیم ایسٹر صاحب کو ہونا بڑا ضروری ہے ایکشوری تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ پرائیم ایسٹر صاحب بریفنگ دیں اس کے بعد سوال جواب کے لیے ٹیکنیکل سوال جواب کے لیے نیشنل سیکیورٹی کے ادارے کے جو سربراہ بیٹے میں ہیں آمی چیف بیٹے میں ہیں ڈی جی آئی سائی بیٹے میں ہیں تو بریفنگ تو پرائیم ایسٹر کو دینی چاہیے مگر چلے اگر وہ نہیں بھی دیتے تو آئی سائی دیتی ہے تو پرائیم ایسٹر صاحب اس کانفرنس کی صدارت کرے اور وہاں اپوزیشن لیڈر کو ایک سائی سے بٹھائیں اور دوسری سائیڈ پہ آپ بٹھا لیں اداروں کے ریپریزنٹیوز اور پھر آپ بریفنگ کریں تاکہ سب ایوی بڈیز آن تا سیم پی یہ کیا بات ہوئی کہ جی پرائیم ایسٹر صاحب نہیں ہے اچھا اب آپ سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ جی اپوزیشن خوش ہوتی ہے کہ نہیں دیکھئے اپوزیشن تو میرا نہیں خیال وہ لگتا ایسے ہے کہ خوش ہیں کیونکہ پرائیم ایسٹر نہیں ہے اور وہ جو چائیں بول لیں کہہ لیں ایسی بات نہیں ہے میرا خیال ہے کہ پرائیم ایسٹر صاحب کو ہونا ضروری ہے اور اگر اپوزیشن خوشی میں بھئی اچھا جی وہ نہیں آیا تو ہم تھوڑا سے پوائنٹ سکورنگ کر لیں وہ اور بات ہے کہ پوائنٹ سکورنگ تو ہوتی ہے کہ جی وہ دیکھئے وہ نہیں آئے اور اس کے بعد اگر حکومت ہی آن بورڈ نہیں ہے تو بریفنگ ہماری کیا آ رہی ہے فیصلے کیسے ہوں گے یہ اس طرح سے ان کو ایک موقع مل جاتا ہے تنقید کرنے کا اس لیے شاید وہ خوش ہوں مگر انہیں اس بات کا احساس تو ہے کہ آخیر میں جا کے اگر اگر نیشنل سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کچھ کرنا چاہتی ہے اور اگر حکومت جو ہے وہ اس کو اوکے کرتی ہے کہ ٹھیک ہے جی تو میرا خیال ہے اپوزیشن اور وہ بھی شاہباز شریف صاحب لیڈر آف اپوزیشن ہے وہ تو پھر تیار ہو جائیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے اوکے وہ کوئی تنقیدی جائزہ نہیں لیں گے جس طرح سے آج کل کا جو رویہ چل رہا ہے ٹھیک ہے سری صاحب ویسے ہم آپ سے چڑھیا کی خبر بھی جاننا چاہیں گے کہا یہ ایک جا رہا ہے کہ ٹی ٹی پی اور افغان صورتحال پر اس اجلاس میں زیادہ تر بات ہوئی لیکن دیگر معاملات کیا کیا زیر غور آئے اس پر بھی روشنی ڈالنا ضروری ہے ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے تو مزید آگے بات کو بڑھائیں گے کہ اپوزیشن کی سٹریٹیجی آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتی ہے کیونکہ شہباز شریف صاحب اجلاس منقعت کر رہے ہیں اور وہ بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ مل کر اس حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا اندیا دے رہے ہیں بریک کے بعد آتے ہیں ویلکم بیک تو دو شو سٹری صاحب یہ تو ایک بڑا ہمجلاس تھا یہ نیشنل سیکیریٹی کے اوپر ہوا جس پر بریف کیا گیا تمام سیاسی قیادت کو لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ساری اپوزیشن کی قیادت اپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں جا کے بیٹھی وہاں بلاول بھٹو زرداری بھی شہباز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھے اور پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ کل دوبارہ اپوزیشن کا یہ اجلاس ہوگا اور حکومت کو ٹف ٹائم دیا جائے گا آگے جو مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس آ رہا ہے اور اس کے علاوہ پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے جس میں مختلف ریلیس کا اعلان کیا گیا ہے جو ایک پورا شیڈیول دیا گیا ہے اس کے حوالے سے بھی اس میں تبادلہ خیال کیا گیا اور یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب یہ شو کر رہے ہیں ان کی بوڈی لینگویج بہت پورا اعتماد ہے جسے پی ڈی ایم نے یہ ٹاسک دے دیا ہے کہ آپ پی پرس پارٹی کو دوبارہ پی ڈی ایم میں لے کر رہے ہیں ایسی کوئی ہونے جا رہی ہے دیولپمنٹ سیٹی صاحب کے پی پرس پارٹی واپس پی ڈی ایم میں آجا اور یہ تحریک زور پکر جائے آپ نے بڑا صحیح observe کیا ہے کہ شہباز شریف صاحب بڑے confident لگ رہے ہیں اور خوش لگ رہے ہیں میری اطلاع یہ ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے نونگلیگ والوں نے جس میں نوازشیف صاحب بھی شامل ہیں کہ ہم نے اب establishment کو attack نہیں کرنا ہم نے ساری کی سارا focus جو ہے وہ عمران کان کے اوپر رکھنا ہے یہ ایک interesting development ہے کیونکہ آپ کو پتہ ابھی until recently تو دونوں مریم اور نوازشیف صاحب establishment کو بھی attack کر رہے تھے اور ابھی بہت recently مریم نے پھر بات کی تھی establishment کی مگر نئی development یہ ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب establishment کی طرف بالکل کوئی بات نہیں کرنی اور ساری کی سارا focus عمران کی اوپر کیوں میرا خیال ہے دو وجوات ہیں ایک یہ کہ اس وقت جو سارا غصہ ہے عوام کا وہ اب عمران خان کی اوپر ہے زاہر ہے establishment میں بھی ہے غصہ مگر عمران خان کی اوپر بہت زیادہ غصہ ہے اور opposition کی یہ سوچ ہے کہ یہ اس وقت پھر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ عمران کی اوپر اس آدھا زور ڈالا جائے کیونکہ عوام جو ہے وہ اس وقت بڑی anti عمران ہوئی ہوئی ہے اور اگر ہم نے ریلیز کرنی ہے اور long match کرنا ہے تو اس کے دو پہلو ہوں گے ایک تو یہ ہوگا کہ کتنی کامیاب ہوتی ہے عوام کی سپورٹ کے ساتھ کہاں تک ہم جاتے ہیں اور پھر آگے جا کے جو مرے لے آئیں گے اس میں پھر ظاہر ہے اگر اسٹیبلشمنٹ سوڈیسی نیوٹرل ہو جاتی ہے تو opposition کو بہت فائدہ ہو سکتا اس کا وہ ہم discuss کر سکتے ہیں بعد میں کیونکہ اب تو یہ کوئی بات اب کوئی چھپی بھی نہیں رہی کہ جی اب اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان درادے آنی شروع ہو گئی ہیں تو اس لیے یہ آپ کو جو شباز شریف صاحب خوش نظر آ رہے ہیں اور جو پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی اب ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہو گئی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ این ممکن ہے کہ جب یہ ایک سیج پہ اپنی ریلیز بھی کٹھی ہو جائیں اور لانگ مارچ کی طرف بھی جب یہ بڑھیں تو اس وقت پیپلز پارٹی بھی ففٹی ففٹی میرا خیال ہے اس وقت سوچے گی کہ آپ جوائن کرنا ہے کہ نہیں کرنا ایک چیز کی اوپر پیپلز پارٹی نہیں اگری کرے گی اور اگر انہوں نے وہ ڈیمانڈ ڈروپ کر دی تو پھر پیپلز پارٹی ان کے ساتھ جوائن کر بھی سکتی ہے اور وہ یہ ہے کہ لانگ مارچ تو آپ کر لیتے ہیں پہنچ بھی جاتے ہیں اسلام آباد آپ راستے میں جو گڑڑ ہوتی ہے وہ ہو بھی جاتی ہے مگر کیا اس کے بعد کرنا کیا ہے اس کے بعد اگر آپ کے ڈیمانڈ زمران خان نہیں مانتا ریزائن کریں اور نئے الیکشن کال کریں تو پھر آپ کیسے آگے بڑھیں گے ایک سوچ یہ ہے کہ پھر آپ ریزائن کریں اسیمبلیز کے ساتھ اور سڑکوں پہ آ جائیں دوسری سوچ یہ ہے کہ نہیں ریزائن کرنے کے ساتھ کوئی ملتا کچھ نہیں ہے اور اگر اسپیشلی ا اپنی نیوٹریلیٹی ختم نہیں کرتی تو پھر ریزائن کرنے سے فائدہ کوئی نہیں ہوگا تو میرا خیال ہے یہ باتیں رہ جائیں گی ابھی ان کے پاس ایک مہینہ پڑا ہے جبکہ ابھی ریلیز اور جلسے کریں گے اور اس کے بعد یہ آگے بڑھیں گے جاتے جاتے میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر دے دوں جو کہ کنفرم کرتی ہے جو میں بات کر رہا ہوں وہ یہ کہ ابھی حالی میں کل ہی میرا خیال ہے وانا کے اندر وزیرستان میں مولانا فضل امان جی ایو آئی کا جلسہ ہ ہوا پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت بڑا جلسہ تھا اور چھمیس سال کے بعد کسی سیاسی جماعت کو اجازت دی گئی ہے کہ وہاں جلسے کریں اور اس کی دو پہلو تھے ایک تو یہ بہت بڑا جلسہ تھا دوسرا اور بہت اہم پہلو یہ ہے کہ اسٹیبلشنٹ کی رضابندی کے ساتھ اور سپورٹ کے ساتھ یہ جلسہ ہوا یہ آپ کو حیرانگی ہوگی کہ اس میں جو مولانا نے جو وہاں باتیں کی ہیں وہ بالکل یہ تھی کہ جی یہاں ملیٹری اسٹیبلشنٹ نے بہت اچھے کام کی ہیں سٹیڈیمز بنائے ہیں یہ کی ہے وہ کی ہے سڑکے بنائی ہیں اور ہمیں یہاں بہت ڈیولپنٹ کی ہے اور ہمیں یہاں نارملسی کی ضرورت ہے اور یہ مولانا نے یہ جو پوزیشن لی ہے یہ بڑی انٹریسٹنگ پوزیشن لی ہے جس سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ اب اسٹیبلشنٹ کے ساتھ راستے کھلنے شروع ہو گئے ہیں باتچی شروع ہو گئی ہے اور جسے کہتے ہیں نا بات آگے بڑھ رہی ہے تو اس لیے میں نے کہا یہ میں آپ کو خبر دے دوں کہ مولانا نے جو مولانا میں کیا ہے یہ بہت اہم ڈیولپنٹ ہے ہاں ٹھیک ہے اس طرح سے تو سٹیڈی صاحب پھر نظریہ گیا پانی میں اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو ہٹ نہیں کیا جائے گا اس پہ تنقید نہیں کی جائے گی تو اس کا مطلب ہے مریم نواز صاحبہ دونوں خاموش رہیں گی میرا خیال ہے ایڈوائس دیتے رہیں گے ابھی شباز شریف صاحب کو میرا خیال ہے تھوڑی سی ڈھیل مل رہی ہے کہ آپ آگے بات بڑھائیں اور میرا خیال ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ ہر جگہ پہ یہ بات چل رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اتنی خوش نہیں ہے عمران خان صاحب کے ساتھ اور عمران خان صاحب ان کے ساتھ کو اتنے خوش نہیں ہے اس لیے پی ٹی آئی کی مو بنے میں چھوٹے چھوٹے پریشانیاں ہیں وہ نظر آ رہے ہیں اور ہر روز کوئی خبر آتی ہے ابھی تو آپ ہی نے بتایا کہ عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ ٹی ایل بی کے ساتھ کوئی مذاکرات نہ ہو اور کرش کیا جائے اور اس کے بعد پھر آمی چیف نے مداخلت کی ارکار نہیں ہم ان کو سوٹر گا ہم کر لیتے ہیں ان کے ساتھ بات اور بات کر لیا اور کال آف کر لیا تو میرا خیال ہے کہ آپوزیشن یہ سونگ رہی ہے کہ یہ اچھا وقت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف توجہ نہ دی جائے ان کا اپنے آپ کو سمالنے دیں اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ عمران کی اوپر فوکس کریں اچھا تو سیٹی صاحب خبر تو دیں پھر یہ سرکولیشن کے ذریعے منظوری کیسے دی گئی ٹی ایل پی پر سے پابندی ہٹانے کی یہ سب معاملات کیسے ہوئے سرکولیشن کا کیا مراد ہے آپ کا کہ یہ کوئی بورڈ آف گرونہز بیٹھا ہاتا ہے یا ڈریکٹر بیٹھا ہاتا ہے سرکولیشن کے سرکولیشن کے سرکولیشن کو بلاتے نہیں ہیں کیابنٹ پر جب سارے کٹھے ہو گئے تھے تو اس وقت تو انہوں نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ ٹی ایل بی کی ایسی تیسی کرنی ہے اور جب اس کے برقس کو فیصلہ کروانا ہو تو سرکولیشن سے ہی کرواتے ہیں بلاتے نہیں ہیں کیابنٹ کو تو اس سے آپ کو خود سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ یو ٹرن لیا جا رہا ہے اور کیابنٹ نے پہلے کچھ فیصلہ کیا اب یو ٹرن لیا جا رہا ہے یا کوئی ایسی چیز کروائی جا رہی ہے جس میں بیعث فیصل نہیں کروانی اور سیدھی سی سرکولیشن سے کر دینی ہے اچھا تو کسی نے اس میں کوئی اعتراض کیا سمری کے اوپر کسی نے صرف سین لکھ دیا وزیراعظم عمران خان کا کوئی موقف سامنے آیا ہو اس پر یا وہ خوش ہیں کہ جو کر رہے ہیں فوجی کا عیدہ ٹھیک ہے وہ کر لیں ڈیل پہلے بھی ڈیل کرتے آئے ہیں دیکھیں خوش تو نہیں ہے مگر چارہ کیاب یہ جو معاملے ہیں نا ٹیلرزم کے اور یہ سارے معاملے ویسے ہی نیشنل سکیورٹی کے ادارے جو ہیں وہ ڈیل کرتے ہیں جب آپ ان کو انوالف کرنا چاہتے ہیں رینجوز کو آپ انوالف کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ظاہر ہے ان کے ساتھ براہ راست باتیں کرنی پڑتی ہیں اور کچھ انڈرسٹینڈنگ کرنی پڑتی ہے اب شیخ صاحب کو رکھا ہے انٹیریر منسٹری میں وہ کوئی بھی فیصلہ نہیں کریں گے پہلے پوچھے بغیر جی ایش کیو سے اور اسی لیے وہ پھر عمران کی بات وہاں اور وہاں کی بات عمران کو اور بیچ پہ وہ پھسے رہتے ہیں بچارے کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں ہاں ایسے ہی ہے اور پھر یوٹنز اگر کہیں یہ گورنمنٹ لیتی ہے تو خان صاحب نے تو اسے لیڈرشپ کی نشانی قرار دیا آپ نے اچھی خبر کی بات کی تھی مولانا فضل الرحمن کو اچھی خبریں ملنا شروع ہی ہیں انہیں ادھر جلسہ لاؤ کیا گیا ہے تو ان کی جو زہلی تنظیم ہے انسار الاسلام اس پر سے بھی پابندی ہٹانے کا فیصلہ سیٹی صاحب کر لیا گیا ہے جب ٹی ایل پی کو آپ نے پابندی سے مبرہ کر دیا تو جو باقی جماعتیں ہیں جن میں اہل سنت وال جماعت بھی ہے سپائے صحابہ انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے ان کے جو امیر ہیں انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ آپ ہماری جماعت سے بھی پابندی ہٹائیں اور پھر آج کی میٹنگ میں ایم کی ایم بھی یہ کہتی ہے وہ سنائی دی کہ ہم بھی آپ سے بہت بار ریکویسٹ کر چکے ہیں کہ ہمارے آفیسز کو فنکشنل کیا جائے کیونکہ ٹی ایل پی کے جانب سے تو پولیس والوں کو شہید کیا گیا لیکن یہاں تو صرف تعلیہ بجانے پر اعتراض ہے تو وہ زیادہ بڑی دہشت کر دی تو پولیس والوں کو شہید کرنا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کہاں کہاں سے مطالبہ اٹھیں گے اور حکومت ان کو کیسے انٹرٹین کرے گی دیکھیں یہ تو پہلے دن سے ہم کہہ رہے تھے کہ جب آپ کسی بلیک میلنگ کوئی تحریک اگر کوئی بلیک میل کرتی ہے اور ریاست کے ادارے بلیک میل قبول کر لیتے ہیں اس کے آگے گٹنے ٹیک دیتے ہیں تو پھر پھر کیا رہ جاتا ہے پھر ہر بندہ اٹھ جاتا ہے کہتا ہے پھر یہی راستہ ہے اپنے ڈیمانڈز بنوانے کا تو یہی ہو رہا ہے اب آپ کہہ رہے ہیں اہل سنت وال جماعت والے جو ہیں یہ صحابہ والے انہوں نے بھی شور ڈال دیا میں ویڈیو دیکھ رہا تھا وہ بھی اپنے لوگوں کو تیار کر رہے ہیں کہ چھلو جی باہر نکلو چھلو جی تھوڑی جی گالی گلوچ کریے اسی وی چھلو جی اسی وی کوئی تھوڑی بہت توڑھوڑ کریے پھر ہماری بات سنیں گے اب بات یہ ہے کہ یہ اتنے اتنے ٹکڑے نہیں ہیں جتنے ٹی ایل پی والے ہیں مگر یہ آہ پرابلمز تو کر سکتے ہیں آہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اب اسی قسم کی بات کل کو کوئی اور آہ جماعت آہ جس کا تعلق دومیسٹک پولٹکس کے ساتھ نہیں ہے مگر ایف ای ٹی ایف ہٹ آف کے ذریعے ان کو بین کیا گیا ہے آہ کل کو وہ بھی کھڑے ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی تو ایف ای ٹی ایف کے ذریعے پرابلم بن رہی تھی نا بننے جا رہی تھی یہ آہ اور آج نہیں کل ایف ای انہوں نے جو ٹی ایل پی کو ان بین کیا ہے کل کو اگر ٹی ایل پی کوئی ایسا یہ جو یہ فرانس والا معاملہ ہے فر ایکزامپل یہ اگر انہوں نے پھر یہ بات کھڑی کی یا کوئی اور اس قسم کی بات کھڑی کی جس کا تعلق انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ہے تو شور پڑ جائے گا وہاں شور پڑ جائے گا وہ پھر یو این میں چلے جائیں گے ان کو بین کرنے کے لیے پھر آپ کیا کریں گے پھر آپ ان کو بین کریں گے نہیں یہ یہ سوچ کے یہ بات کرنی چاہیے یہ موقع پرستی نہیں ہونی چاہیے یہ ریاست کے معاملے ہیں لانگ ٹرم ایشوز ہیں یہ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیسے کنٹرول کریں گے ان سب کو ایک بوتل میں سے ایک آپ نے جن نکال دیا تو کل کو دوسری بوتلوں والے بھی جن جو ہیں وہ کہیں گے ہم بھی بھی نکالیں آپ نہیں تو ہم بوتل توڑ دیتے ہیں ہم یہ کر دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں سو اس کے پیچھے سوچ کیا کار فرما ہے جو ایک ہی نکتے پر سوچتی ہے اور دیگر نکتے حل طلب رہ جاتے ہیں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے برے کے بعد واپس آئیں گے ملکم بیک ٹو دو شو اور اب وہ سوال جو آپ سیٹھی صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں جی اسلام علیکم میرے نام تجمع العربی ہے سر سوال یہ ہے کہ پہلے آپ نے کہنا شروع کیا تھا کہ جی طالبان کو بیرونی سے زیادہ اندرونی خطرات ہیں اور وہی ہو رہا ہے تو سر یہ داش آئے روز طالبان پر حملے کر رہی ہے اب سوال یہ ہے کہ اصل وار ان ٹیرر جو ہے وہ تو داش اور الکائدہ کے خلاف تھی اب دنیا طالبان کو کیوں سپورٹ نہیں کر رہی اگر طالبان کی موجودہ حکومت گر جاتی ہے یا ان کے درمیان کوئی بڑی جنگ ہو جاتی ہے جو لگ رہا ہے کہ ہوگی ایسی صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر سیچویشن میں کیا ہو سکتا ہے سیٹھی صاحب کہ امریکہ گارنٹی تو مانگتا ہے طالبان سے لیکن ان کو سپورٹ نہیں کی جارہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی جانب سے طالبان نمٹ سکتے ہیں دائش کے خطرے سے اپنے آپ دیکھیں یہ سوال میں کافی عرصے سے اس کا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو صورتحال افغانستان میں ہے وہ کافی کامپلیکیٹڈ ہے ایک طرف تو طالبان کی گومت آگئی ہے اور اس میں بہت بڑا رول ہے امریکہ کا کہ اس کو لانے میں دوسری طرف امریکہ بھی تیار نہیں ہے ان کو ریکھنائز کرنے کے لیے اور کچھ ڈیمانڈز اس نے رکھے میں جس کا تعلق بیسیکلی ہیومن رائٹس کے ساتھ تعلق ہے حالانکہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہیومن رائٹس کا کبھی بھی اتنا اس کی اہمیت نہیں کبھی بھی دی گئی اور اب کیوں اتنی دی جا رہی ہے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا امریکہ کا رول وہاں کیا ہے یا یہ کرنا چاہتے ہیں البتہ یہ ہے کہ ہم تجزیہ ضرور کر سکتے ہیں کہ مطلب اس کا کیا ہے اور میں کچھ عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ امریکہ نہیں چاہ رہا کہ افغانستان کو سٹیبل ہو جائے کیونکہ امریکہ یہ بھی سوچ رہا ہے ساتھ ساتھ کہ کیا یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہم جہاں سے ہم روس ایران اور چین کے خلاف بہاظ بنا سکتے ہیں اور یہاں جو دہشتگردی ہو رہی ہے ان کو چینل کرتے ہیں ڈریکٹلی یا انڈریکٹلی اگینس ڈیس ٹری کانٹریز اگر امریکہ کے کوئی دنیا میں کوئی دشمن ہے جس کو وہ کہتا ہے کہ ہمارے دشمن ہے ہے یا ہماری کامپیٹیشن ان کے ساتھ یا کانفرنٹیشن ہے یا کولڈ وار ہے جس کو ہٹ وار بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے تو وہ چائنا اور ایران ہی ہیں چوتھا تو مجھے نظر نہیں آتا کوئی تلقات تو پاکستان کے ساتھ اچھے نہیں ہیں مگر کولڈ وار تو چائنا کے ساتھ ہے روس کے ساتھ پرابلمز ہیں سیریس ایشیوز ہیں یوکرین کے اندر وغیرہ اور ایران کے ساتھ تو پہلے دن سے وہ سینکشن لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بہت بڑا ایک شیطان سمجھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے افغانستان جہاں اگر امریکہ القاعدہ اور دائش اور اس کے سب کے جو تنظیمیں ہیں ان کو سپورٹ کرے ڈریکٹلی یا انڈریکٹلی بکوز یہ کی سیاست بڑی کولڈ بلائد ہوتی ہے اور اگر وہ کرے ایسے تو پھر ان ملکوں کے خلاف کروائیاں ہو سکتی ہیں یہاں سے بیٹھ کے اور سٹیبلیٹی نہ ہو اور یہاں جنگ یوں قسم کی ریجن یہ بن جائے تو اب ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ طالبان کو ریکنائز نہیں کر رہے سٹیبل نہیں ہونے دے رہے دوسری طرف یہ جو فورسز ہیں وہاں جو بیٹھے ہیں لوگ وہ طالبان کے خلاف بہاز کھولنے بیٹھ گئے ہیں وہاں اور انہوں نے طالبان کو اٹیک کرنا شروع کر دیا ہے تو یہ بڑی ایک ڈیجرس سیچویشن بن رہی ہے اور پاکستان اسی لئے فس گیا ہے اس سیچویشن کے اندر وہ تو یہ چاہتا ہے کہ سٹیبل ہو یہ جگہ طالبان سٹیبل ہو جائے اور یہ جو گروپ سے ان کو ختم کیا جائے یہ ہی ایران چائنا اور ریشہ چاہتے ہیں مگر بہت سوال یہ کھڑا ہو رہا ہے کہ کیوں نہیں یہ امریکہ اور باقی باقی لوگ جو ہیں کیوں نہیں طالبان کو سپورٹ کرتے اور ان کو سٹیبل آئیز کرتے اور کیوں ہی اتنے سخت قسم کے ڈیمانڈز انہوں نے پیش کی ہیں اس کے پیچھے کوئی کوئی تو سوچ ہوگی جس کی جو کہ بھی long term میں جا کے ہمیں پتا چلے گی تو that is the only thing i can say اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑی خطرناک development ہے کہ اگر امریکہ جو ہے وہ طلاب ہے کہ یہ یہاں سٹیبل نہیں ہونے دینا طالبان کو اور ایک حکومت کے ساتھ کام نہیں کرنا اور recognize نہیں کرنا اور وہاں جو humanitarian crisis ہے اس کو دور نہیں کرنا تو پھر جلدی سے جلدی طالبان کی حکومت اور بھی pressure میں آئے گی اور گر جائے گی اور وہاں civil war اور بھی بڑے مانے ہو جائے گا اور اس کا نقصان پاکستان کو ہوگا اور اس ساری region کو ہوگا امریکہ کو کیا نقصان ہوگا اب وہاں سے کوئی اسامہ من لادن تو وہاں بیٹھا نہیں ہوا جو کہ وہاں سے بیٹھ کے plan کریں نو گیارہ جیسا کوئی اور حادثہ یورپ میں اب یہ لوگ جو یہاں جو بیٹھے ہیں ان کا تعلق ساری region کے ساتھ ہے یہ کوئی لوگ چائنا کو destabilize کرنا چاہ رہے ہیں کوئی روس کو destabilize کرنا چاہ رہا ہے کوئی ایران کو کرنا چاہ رہا ہے کوئی پاکستان کو کرنا چاہ رہا ہے کوئی اس سے آگے کوئی بڑھنے کے لئے تیار نہیں ہے تو یہ تو لوکل قسم کی ایک ایشیو بندہ جا رہا ہے تو یہ سوال بڑا ریلیونٹ ہے اور اس کا جواب تمہیں یہ ہی دے سکتا ہوں اس وقت یورپین پار جو ہیں وہ سارے اس ریجن کو انوال کرنا چاہتے ہیں ان در کانفلکت ویڈیس سری کانٹریز ٹھیک ہے سیٹھی صاحب اس سوال کا جواب تو مل گیا ہوگا جنہوں نے اب اگلا سوال جو ہے وہ کرکٹ سے ریلیٹڈ ہے بڑا انٹریسٹنگ ٹورنمنٹ چل رہا ہے اور اس میں پاکستان نے چن چن کے کہا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ کہ بدلے لے رہا ہے پاکستان زرہ سوال سن لیتے ہیں اور پھر اس کے سوالوں کا جواب آپ سے جانیں گے سلام سیٹھی صاحب میرا نام ران آسد ہے اب اسٹریلیا پاکستان آ رہا ہے اس کے اس ساری تبدیلی کیسے آئی یہ پرفارمنس کی وجہ سے تبدیلی آئی یا کوئی بیک ڈور ڈیپلومیسی ہوئی ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں یہ ساری ٹیمیں واپس آ رہی ہیں اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جیسے اب آہ پاکستان اس معاملے کا سارا ذمہ دار انڈیا کو ٹھہر آ رہا تھا انڈیا ورلڈ کپ سے باہر ہو گیا ہے اور ان کے آئی پی ایل کو بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے آہ کیا اس وجہ سے ان کی کریڈیبلیٹی کم ہوگی آئی پی ایل کی کیا پی ایسل کو اس چیز کا فائدہ ہو سکتا ہے یہ کارما ہے مکہ فاتح عمل ایسے کی صاحب سے ہے یہ پہلے سوال کا میں آپ کو جواب دیتا ہوں دیکھیں یہ پہلا سوال ہے کہ یہ انٹرنیشنل کرکٹ ریوٹ کی بہالی جو ہے اس میں کوئی بیک ڈور ڈیپلومیسی ہے کوئی بیک ڈور ڈیپلومیسی نہیں ہے اور اس وقت کوئی دو تین سال سے بھی کوئی بیک ڈور ڈیپلومیسی نہیں ہے یہ سارے کے سارا معاملہ آپ کو یاد ہونا چاہیے نہیں تو میں یاد دلا دیتا ہوں یہ ہمارے دور میں ہوا تھا ہم انٹرنیشنل کرکٹ کو واپس لے کے آئے تھے جس وقت ٹیرورزم بہت بڑے پیمانے میں پاکستان تھی اور ہم نے بڑی ڈیپلومیسی کی اور ہم نے لوگوں کو کنونس کیا زمبابی آئی سری لنکا آئی ہم سے پوچھی ہم ہم گئے تھے ان سے بات کرنے کے لیے کیسے ہم ان کو لے کے آئے ویسٹ انڈیز کو لے کے آئے پھر انٹرنیشنل الیون کو لے کے آئے مصلابہ یہ اچیومنٹ اف دوز یا اور آہستہ آہستہ ہم لہا رہے تھے جب ہماری ایڈمنیسریشن چلی گئی تو وہ ساری سلسلے ایک ایک روانگی شروع ہو گئی تھی جس کو پھر انہوں نے آگے بڑھایا بیچ پہ کوویڈ آگیا ہے جس کی وجہ سے کچھ پرابلم آگیا اور ایک تو ان کی غلطیاں تھی جو نئی ایڈمنیسریشن آئی کوویڈ ببل جو انہوں نے توڑے گوڑے اپنے اور وہ اپنا کام خراب کر لیا ہے اس لیے پھر جب یہ نیوزیلنڈ والی بات آئی تو اس وقت بھی میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی سیکیورٹی ایشیوز تھے جو کہ ہونے نہیں چاہیے تھے وہ بڑی ہماری بدکسپتی ہے لوگ آنے کے لیے تیار تھے اور یہ سب تیہ تھا نیوزیلنڈ کا آنا آسٹریلیا کے انگلینڈ کا آنا آسٹریلیا کے آنا یہ سارے شیڈیول بن چکے تھے کوئی بیک ڈور ڈیپلومیسی نہیں تھی یہ اب نئی ایڈمنیسریشن جو آئی تھی انہوں نے جو ہم نے گیند کو چلایا تھا انہوں نے اس گیند کو اور چلایا آگے اور یہاں کے حالات بہتر ہو رہے تھے ٹرورزم ختم ہو رہی تھی کرش کر دیا تھا تالیو ٹی ٹی پی وغیرہ کو جو کہ تنگ کر رہے تھے تو اس لیے میرا خیال ہے یہ ایک سلسلہ شروع ہو چکا تھا جو کہ آگے بڑھ رہا تھا اپنے حسب معمول بس بھی یہ جو نیوزیلنڈ کا ٹور جو کینسل ہو ہے یہ میرا اپنا جو خیال ہے کہ یہ ایک کچھ غلط قسم کی انٹیلیجنس آہ ہوئی ہوئی ہے جس کی وہ جو آپ نے سنا کہ جی فائیو آئیز ایک انٹیلیجنس کمیونٹی ہے جنہوں نے یہ دیکھا اور میرا اس وقت بھی یہ کہنا تھا ابھی بھی یہ کہنا ہے کہ اس وقت یہ جو ایک صاحب ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ ان کا تعلق رہا ہے انہوں نے جو ٹویٹ کی اس کے ساتھ لوگ گھبرا گئے یہاں کہ جی شاید یہ ایسی کچھ چیز ہو جائے اور ہماری طرف سے کیونکہ یہ ہمارا جو بورڈ تھا یہ اس وقت تبدیلی کے تبدیلی میں آ رہا تھا کوئی لوگ آ رہے تھے کوئی جا رہے تھے رمیز راجہ صاحب آ رہے تھے پرانے لوگ جا رہے تھے تو ان کی کمانڈ نہیں تھا اس وقت آن ایڈمنیسٹریشن اور یہ اس کے دوران یہ ہو گیا کوئی فیصلے نہیں ہو پائے جس کی وجہ سے پھر نیو زیلینڈ کو آپ نہیں روک سکے اور روٹ کے چلے گئے اور اس کے بعد آ آ آ انگلینڈ کی طرف سے بھی اسی قسم کا روحیہ کو کہ آپ تیار نہیں تھے اس کو ڈیل کرنے کے لیے اور یہ آئی پی ایل کیوں نشانے پر ہے آپ کے خیال میں یہ دوسرا سوال جو تھا وہ یہی ہے کہ اچھا وہ یہ ہے کہ اچھا انڈیا جو ہے نا وہ اتنا ایروگنٹ ہو چکا اتنا مغرور ہو چکا تھا کہ آئی سی آئی سی سی ہمارے آتھ میں آئی پی ایل دنیا کا سب سے بڑا ٹورنمنٹ ہے ہم جس کو چاہیں کہیں جی ادھر مت کھیلو ہمارے ہاں کھیلو تو وہ ادھر نہیں کھیلیں گے تو ان آئی سی سی کو کنٹرول نہیں کرتے ساری لیگز کو کنٹرول کرتے ہیں آپ دیکھئے نا انڈیا اپنے پلیئرز کو نہیں کھیل لے دیتا کسی اور لیگ کے اندر نہ آسٹریلین لیگ کے اندر نہ ویسٹ انڈیز لیگ کے اندر نہ پاکستانی لیگ کے اندر نہ بنگلہ دیش لیگ کے اندر کسی لیگ میں اپنے پلیئرز کو اجازت نہیں دیتا وہ کنٹرول کر کے بیٹھا ہے اور سارے دنیا کو کہتا ہمارے ساتھ کھیلیں اور اگر نہیں اور جب وہ کہتے ہاں تو پھر پیسے دیتا ہے اب دیکھیں نا آپ زیادہ سے زیادہ دو لاکھ ڈالر دے دیتے ہیں ٹاپ پلیئر کو کسی کو لاکھ کسی کو ڈیڑھ لاکھ پی پی ایس ایل کے اندر چلے اب ہو سکتا کسی کو ڈھائی بھی دے دے آپ وہاں تو ایک ملین ڈیڑھ ملین دو ملین ڈالرز تو بات تو بڑا فرق ہے نا آپ ایک لیگ کھیل لیں سارہ سال چھپ کر کے بیٹھے رہے اور آپ سے یہ ایشی کریں آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جہاں ڈنگی ہو رہا ہے یہاں القاعدہ بیٹھی بھی ہے بغیرہ بغیرہ کیوں جا یہاں آپ نے ڈیڑھ ملین ڈالر انڈیا میں کمالی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو اس طفح ہوا کیا ہے کہ انڈیا کی ٹیم ابھی نیا نے آئی پیل کھیل کی آئی ٹی ورلڈ کپ کے لیے اور سارے پلیئرز جو تھے تھکے ہوئے تھے اور بہت مغرور بھی ہوئے ہوئے تھے تو ایک کیسے کہتے نا کہ آئی پیل کے اندر کہ اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ اتنی موٹیویشن ہوتی ہے کھیلنے کی یہاں تو کوئی موٹیویشن نیشنل موٹیویشن ہے بگر اور تو کوئی موٹیویشن نہیں تھی تو تھکے ہوئے تھے اور پیک کر چکے تھے تو میرا خیال ہے یہ اشارہ اس طرف ہے کہ یہ جو اتنا پیسہ 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 اور ساری انرجی آپ نے آئی پیل پہ لگا دی اور جب ورلڈ کپ آیا تو آپ پس ہو گئے بکہ تو آپ کی جان تھک ٹک 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 ٹوٹ گئے تھے ہمیں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ پانچ میچز جیت گئے ہیں ویلڈن شاہ باش انشاءاللہ آپ اگلے دو بھی جیتے مگر یہ ہے کہ آپ تو پیک پہ پہ پہنچ چکے ہیں یہ نہ ہو کہ وہ پیک پہ آپ پہنچ چکے ہیں اور جب آپ کو ایکسٹرا وزن لگانا ہے زور لگانا ہے فائنل موٹیویشن کرنی ہے سیمیز میں اور پھر انشاءاللہ فائنل میں تو یہ نہ ہو کہ وہ پیک جو ہے وہ آپ کی ہو چکی ہے اور آپ تین چار پلیس کے اوپر اس وقت چل رہے ہیں ایک آت بولر ہے اور دو تین بیٹسمن ہے تو یہ نہ ہو کہ ان میں سے کوئی فیل ہو جائے پیک کے اندر انڈر پریشر تو پھر آپ کہاں جائیں گے تو یہ بھی پیکنگ بھی بڑی اپورٹن ہوتی ہے ایکسس کرکٹ نوٹ اناف ریلیکسیشن آہ تو یہ ساری باتیں ہوتی ہیں اور میرا خیال ہے اس لیے اب آئی پیل کے اوپر زیادہ اس وقت تنقید کی جا رہی ہے ٹھیک ہے انڈیا کے پرسپیکٹیو میں بھی بات ہو گئی اور پاکستان کی کامیابیوں پر بھی بیٹی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ کامیابی کا تسلسل برقرار رکھنا بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے ٹیلویجن سکرین پر آپ کے سامنے ہے نمبر سیٹی صاحب سے اپنا سوال پوچھئے ہم تک اپنا فیڈبیک پہنچائیے اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ نکہبان موسیقی